دوستو آج ہم جو پویم پڑھنے جا رہے ہیں وہ در حقیقت ویلیم شیخسپیر کے ایک پلے ایس یو لائک ایٹ میں ایک جکاس نام کا کیریکٹر ہے جس کی ایک تقریر ہے جس کا ڈائٹل ہے آل دا ورڈز سٹیج اور یہ تقریر جو ہے یہ ایک مشہور پویم کے طور پر بھی پڑھائی جاتی ہے آل دا ورڈز سٹیج یہ پوری کی پوری دنیا ایک سٹیج ہے ایک کرتب کا ایک پھٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسے کرتب دکھانے کا جو پھٹا ہوتا ہے جس کو آپ سٹیج بولتے ہیں کہ یہ ایک سٹیج ہے اور تمام کے تمام مرد اور عورتیں میرلی صرف محض پلیئرز صرف کھلاڑی ہیں یہاں پر پلیئرز سے مراد کھیل کے میدان کے کھلاڑی نہیں ہے بلکہ سٹیج کے پلیئرز یعنی ایکٹرز ہیں جس طریقے سے جب سٹیج پر ایک پلے دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کردار جو ہیں وہ ایک اپنے مقصوص وقت پر آتے ہیں اور پھر مقصوص وقت پر چلے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اس کرتب خانے میں دنیا کے اس سٹیج میں بھی تمام لوگوں کے آنے اور جانے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے کہ ایکسٹس کا مطلب جانا اور انٹرنس کا مطلب آنا اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے وقت میں کئی کردار جو ہے وہ نبھاتا ہے کئی حصے نبھاتا ہے اور انسان جو ہے اس کی کیا ہوتی ہیں اس دنیا میں اگر اس کو اس دنیا پوری دنیا کی اس کی عمر کو اگر ایک کہانی سمجھا جائے تو انسان کے ساتھ جو ہے وہ کردار ہوتے ہیں ساتھ دور ہوتے ہیں مولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کی گود میں جب جس طریقے سے رو رہا ہوتا ہے تو اس کو مولنگ بولتے ہیں مولنگ اور پیوکنگ پیوکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہہ کرنا جو چھوٹا بچہ جس طرح بار بار الٹی کر رہا ہوتا ہے مولنگ وامیٹنگ کر رہا ہوتا ہے مولنگ اور پیوکنگ انڈا نرسز آرم کہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس میں بچہ جو ہے وہ اپنی نرس کی گود میں ہوتا ہے نرس کے بازوں میں ہوتا ہے اور اس میں وہ بار بار رو رہا ہوتا ہے اور بار بار وہ الڈیاں کر رہا ہوتا ہے اور جو دوسری ایج ہے that is the childhood infanthood کے بعد جب بچہ بچہ جو ہے وہ اپنے بچپنے میں لڑکپن میں ہوتا ہے and then the winning وننگ کا مطلب روتا ہوا وننگ سکول بھائے تو دوسرے ایج میں جب انسان آتا ہے تو ایک سکول جانے والا بچہ ہوتا ہے with his satchel اپنے بستے کے ساتھ satchel بولتے ہیں بستے کو and shining morning face اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ صبح کا چمکتا ہوا ایک چہرہ ہوتا ہے creeping اور وہ ring رہا ہوتا ہے like snail ایک سمندری گھنگے کی طرح unwillingly اپنی مرضی کے بغیر to school کہ جو دوسری age ہوتی ہے بچے کی اس میں بچہ سکول جا رہا ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ نہیں جا رہا ہوتا اور پھر اس کے بعد تیسری age شروع ہوتی ہے جس میں وہ کیا بن جاتا ہے جس میں وہ محبت کرنے والا بن جاتا ہے اب جوانی شروع ہو چکی ہے sighing اور وہ آہیں بھر رہا ہوتا ہے like furnace ایک بھٹھی کی طرح جس میں اینٹے بنانے والی جو بھٹھی ہوتی ہے اس کی طرح وہ آہیں بھر رہا ہوتا ہے with a woeful ballad woeful کا مطلب اداس ballad ایک گیت یعنی کہ وہ ایک اداس گیت گاتا ہے made to his mistress's eyebrow جو اس نے لکھا ہوتا ہے اپنی محبوبہ کی بشانی کے لیے یعنی کہ وہ اپنی محبوبہ کے حسن کے لیے وہ گانے گاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی چوتھی یہ شروع ہوتی ہے جس میں وہ ایک soldier بن جاتا ہے than a soldier full of strange oaths اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے عجیب و غریب وعدوں کے ساتھ and bearded اور اس نے داڑی رکھی ہوتی ہے like the part ایک شیر کی طرح چیتے کی طرح وہ داڑی رکھ لیتا ہے یعنی کہ جس طرح بڑا شیر ہوتا ہے اور اس کی بڑی داڑی ہوتی ہے اس طرح کی وہ داڑی رکھ لیتا ہے jealous in honor وہ اپنی عزت کو لے کر بہت زیادہ حسد کرتا ہے sudden بہت وہ بہت تیکھا ہوتا ہے بہت جلدی جلدی کام کرتا ہے and quick and quarrel اور بہت جلدی وہ لڑائی میں کود جاتا ہے seeking the bubble reputation اور اس عمر میں اس کو عارضی شہرت بہت پسند ہوتی ہے bubble reputation reputation یعنی اس کو عارضی شہرت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے even in the cannon's mouth اور اس عارضی شہرت کے لیے وہ جو ہے وہ توپ کے موں میں جانے کے لیے بھی یعنی مرنے کے لیے بھی وہ کیا ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے and then the justice پھر اس کے بعد اس کی اگلی جو عمر ہے وہ شروع ہوتی ہے پانچمہ اس کا دور شروع ہوتا ہے جس میں وہ اب بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ ایک judge بن جاتا ہے ایک justice بن جاتا ہے in fair round belly اس کا جو پیٹ ہے وہ گول مٹول ہو جاتا ہے with good capone lined کیونکہ اس نے بہت دیسی مرگیں کھا رکھے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ کھا کھا کر اس کا پیٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے with eyes severe اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سنجیدہ ہوتی ہیں and beard اور اس کی داڑی اور formal cut وہ اپنی داڑی کو ایک formal طریقے سے اپنی داڑی کو وہ کٹ لیتا ہے full of wise saws وہ بھرا ہوا ہوتا ہے اکلمندی کی باتوں پر saws کا مطلب جو proverbs ہوتی ہیں and modern instances اور اس کو دور جدید کی باتیں instances مثالیں بھی اس کو آتی ہوتی ہیں یعنی کہ اب اس کے پاس بہت knowledge ہے اور ہر چیز میں وہ کوئی نے کوئی reference دے سکتا ہے and so he plays his part اور اس طریقے سے وہ اپنا یہ کردار جو ہے وہ نفاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا چھٹا دور شروع ہوتا ہے the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon جب اس کا چھٹا دور شروع ہوتا ہے تو اب وہ بڑھابے کی طرف جا چکا ہے into the lean پتلا and slippered pantaloon اب وہ ایک سلپری پتلون جو ہے pantaloon پتلون اب وہ ایک سلپری ڈھیلا ڈھالا سا پتلون اس نے پہن رکھا ہے with spectacles on nose اس نے اپنی آنکھوں پر ایک چشمہ لگا لیا ہے and pouch on side اور اس نے اپنے ساتھ میں ایک چھوٹا سا pouch ایک چھوٹا سا تھیلا جو ہے وہ اپنے جس اپنے لباس کے ساتھ اس نے لگا لیا ہے his youthful hose اس کے جو جو جوانی کے کپڑے تھے hose his youthful hose well safe جو اس نے بچا کر رکھے تھے اب a word too wide اب وہ وہ کپڑے اس کے لیے ایک بہت بڑی دنیا کی طرح ہیں for his shrunk shank کیونکہ اس کا جو جسم ہے وہ اب سکڑ چکا ہے کہ اس کے سکڑے ہوئے جسم کے لیے وہی کپڑے جو جو جوانی میں اس کو پھس کر آتے تھے اب وہ اس کے لیے بہت کھلے ہو چکے ہیں and his big manly voice اور اس کی جو جو بڑی مردانہ جو آواز ہے turning وہ تبدیل ہو رہی ہے again دوبارہ toward childish treble pipes and whistles in his sound کہ اب اس کی جو آواز ہے جس کے اندر جو ایک روب تھا وہ اب بچے کی جو treble ہوتی ہے یعنی بچے کی جو پتلی آواز ہوتی ہے اس میں وہ تبدیل ہو رہی ہے pipes and whistles in his sound اب اس کے دانت گر چکے ہیں تو جب وہ بولتا ہے تو اس کے موہ سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے کیونکہ دانت اب اس کے نہیں ہیں تو اب اس کی آواز میں وہ گرفت نہیں ہے last scene of all اب اس کا آخری جب دور آتا ہے that ends this strange eventful history جو اس دور کو بالاخر ایک ایک انجام تک ایک eventful history کی طرف یعنی کہ ایک ایسی تاریخ کی طرف ایک ایسے انجام کی طرف لے کر جاتا ہے جس میں اس میں بہت کچھ کر رکھا ہوتا ہے this second childness تو جو آخری دور ہے اس کو شیخسپیر کہتا ہے کہ وہ دوسرے بچپنے کا دور ہے and mere oblivion اور وہ محض ایک دھوکہ ہے oblivion دھوکہ کہ وہ محض کیا ہوتا ہے ایک oblivion ہوتا ہے ایک دھوکہ ہوتا ہے sense teeth نہ اس کے دانت ہوتے ہیں sense eyes نہ اس کی آنکھیں رہتی ہیں sense taste نہ اس کی زبان میں ذائقہ رہتا ہے sense everything بلکہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں بر بچتا اور آخر میں اس کے لئے کیا ہوتی ہے صرف death بچتی ہے